جب نہیں کبھی کھانے کو لیے ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں کیسے گزارہ ہوتا ہے خپوں سے مانگ لیتے ہیں خپوں کی نظر نہیں ہے دونوں آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں بہت شکریہ میری ان فیملیوں کا جو کہ ہمارے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں اور دیس پر دیس میں رہ کے ان جیسے میرے بیٹوں کا میری بہنوں کا میرے مزدور بہن بھائیوں کا سہارہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی زمان میں رکھیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں تو پیانا زین آئیوں میں یہ میری بیٹی ہے اور بہن بھی ہے یہ دو بہنیں ہیں اور بہت ہی زیادہ مجبور بہت زیادہ پریشان ہے ایک بہن اس کی بیمار ہے اس کو ڈریپ لگی ہوئی ہے میں نے اس کو اس لیے نہیں بٹھایا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک یہ دو بہنیں ہیں ان کی امی نہیں ہیں ابو نہیں ہیں بھائی نہیں ہیں اکیلی رہتی ہیں ان کی پھپو ہے ان کے ساتھ رہتی ہیں پھپو کو جو ہے دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا میں نے تو ان کو بولا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ابھی جو ہے نا پھر انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات ہوگی ضرور ابھی وہ گھر پہ بھی نہیں ہیں کسی نے مجھے بولا ہے کہ جب وہ آئیں گی تو پھر میں ادھر آئی تھی کسی کو ویلچیر دینے کے لیے ان کی میں نے کہانی سنی ہے تو میرے سے نہیں رہا گیا میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیر کی جائے آپ بھی اس کی دکھ بری کہانی سنیں اور آپ کو بھی دکھائیں یہ بیچاری کتنی مجبور ہے محلے والے لوگ ان کو جو ہے کھانا دیکھ جاتے ہیں وہ ہی کھا کے گزارا کرتی ہیں باہر نہیں جا سکتی دونوں بہنیں جو ہیں جوان ہیں کہتی ہیں اگر باہر نکل جائیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں نہ کسی کا کام کرنے جاتی ہیں نہ گھر سے باہر نکلتی ہیں چاہے بھوکھے رہیں تس سے رہیں جو بھی ہونا گھر میں رہ کے گزارا کرتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے میری بیٹی کا آمنہ آمنہ کتنی بہنیں ہو دو دو بہنیں ہیں دوسری بہن کو کیا ہوا ہے وہ اس کی طبیتہ رازہ اس کو ساکھا مستیت میں دیکھتا ہے ٹائی فیٹ ہے امی ابو کو کتنی دیر ہو گئی ہے دس سال ہو گئے ہیں تو بھائی بھی نہیں ہیں تو کیسے بیٹا گھر کا گزارا ہوتا ہے رونا نہیں رونا نہیں میری بیٹی میں رونا نہیں رونا نہیں بتائیں مجھے ذرا کیسے پھر گھر کا گزارا ہے لوگ دیتے ہیں اچھا تو کیا مشکل ہے اس تائم زیادہ میری بیٹی کو کیا مشکل ہے بتائیں ذرا بولیں بولیں نہ رویں چھپ کریں چھپ 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 کریں جب نہیں کبھی کھانے کو لیے ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں کیا سے گزارا ہوتا ہے پھپو سے مانگ لیتے ہیں پھپو کی نظر نہیں ہے دونوں آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا اچھا اچھا تو پھپو کا علاج ہو سکتا ہے چلیں میں انشاءاللہ جب دوبارہ ہوں نا تو اپنی پھپو سے میری ملاقات کرائے گا پھر میں انشاءاللہ جو ہے نا ان کا علاج بھی کروائیں گے ٹھیک ہے اپنے دیکھنے والے بین بھائیوں سے اپیر کرو گی کہ آپ کی پھپو کا آنکھوں کا علاج ہو جائے تو پھپو کی شادی نہیں ہوئی انہوں نے شادی نہیں کی آپ چھوٹے چھوٹے تھے تو اپنی ابو ہوت ہو گئے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی وہ رہتی ہیں یا کہ لیدہ رہتی ہیں لیدہ رہتی ہیں لیکن آپ کی دیکھ بال وہ کرتی ہیں صحیح ہے انہوں نے شادی نہیں کی تو ان کی آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے تو آپ بیٹا گھر کے آپ کی حالات کیسے ہیں بس کمزور ہیں یہ کسی کے گھر میں آئی ہوئی ہے ان کا خود کا جو گھر ہے نا ادھر نہیں ہم گئے کیونکہ ان کی پھپ ہاں وہ تھوڑا سا ہے بھی دور اور دوسرے نمبر پہ ان کی پھپ ہو جائے وہ بھی گھر نہیں ہے تو میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بڑا ساتھ ہونا تو پھر بندہ اچھا لگتا ہے لیکن اس بیٹی نے بولا ہے کہ آنٹی میں بہت زیادہ پریشان ہوں ہم بہت مجبور ہیں دونوں بہنیں ہم اتنے مشکل میں ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیا لینا ہے پریش لینی ہے ہماری چیزیں حراب ہو جاتے ہیں اچھا لوگ چیزیں دیکھ جاتے ہیں تو وہ حراب ہو جاتی ہیں اچھا اچھا تو کپڑے سلائی کر لیتی ہو کپڑے سلائی کرنے کی کہیں سے بیٹھ کے جا سیکھو نا پھر میں آپ کو سلائی مچین دے جاؤں گی تو پھر آپ نے گھر کا گزارہ کرو گی بڑی بہن کو آتی ہے اچھا اچھا اس کی شادی کی تھی اس کو بھی طلاق ہو گئی ہے کیا مسئلہ بنائے اس کا میاں نہیں تھا میاں نہیں تھا ٹھیک اچھا اس کو کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں وہ کپڑے سلائی کر لے گی لیکن اب وہ بیمار ہے اچھا اچھا اس کی دوئے بہنے دونوں بہنے اکیلی رہتی ہو اچھا اچھا اپنے گھر ہے تو آپ کا گھر ہی در سے دور ہے دور ہے ان کا گھر دور ہے ان کی دو بہنے ہیں اور ان کا بھائی نہیں ہے ابو نہیں ہے امی نہیں ہے دوسری بین کی شادی کی ہے اس کو ڈیووس ہو گیا اس کے مینہ نہیں تھا ٹھیک اس نے ڈیووس دے دیا ہے اب یہ دونوں بینیں اکیلی رہتی ہیں تو کہہ رہی ہیں اس کو کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں مجھے نہیں آتے وہ کپڑے سلائی کر لیتی ہے اگر ان کو ایک سلائی مشین مل جائے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے گھر کا جو ہے نا تھوڑا سا نظام صحیح کر دیں گے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی فریج مل جائے ہمیں لوگ چیزیں دیکھ جاتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں ہم دو دو دن جو ہے نا وہ ہی کھانا کھا لیتے ہیں تو جو بھی کوئی لوگ روٹی دے جاتے ہیں یا سالن دے جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں فریج کی سہولت نہیں ہے انشاءاللہ دوبارہ آئی ان کے گھر کے سروے بھی کروں گی اور ان سے جو ہے نا ان کی دوسری بین سے بھی آپ کو ملواؤں گی چار پائیاں ہیں آپ کے گھر میں بستر ہیں ہمارے دوبارہ آئی ہے تو کب امی کو بھی تو امی کو امی اپی کو دونوں کو اتنی تائم ہو گیا ہے آپ چھوٹی چھوٹی تھی صحیح ہے تو فوپو انہیں بھال کے بڑا کی ہے مطلب ہمیں انہیں سارا آپ کا جو ہے نا آپ کی دیکھبال کی ہے چلیں جی ان کا بہت شکریہ اللہ تعالی ان کو صحت دے اللہ تعالی ان کو بھی اپنی کہہ رہی ہے ان کو نظر نہیں آتا چلیں ہو سکا تو انشاءاللہ ان سے ضرور ملاقات کریں گے تو چلیں جی ان کی شادگاں ان کی پھوک ملے گی تو ان کو پوچھیں گے ان کی شادی وغیرہ کرنی ہوئی تو پھر ان کو بولیں گے کہ انشاءاللہ ضرور ہم اپنے دیکھنے والے بین بائیوں سے بھی اپیل کریں گے کہ چلیں ان یہ بیٹگاں ہیں دونوں ان کے سار پہ آتھ رکھیں گے ان کے فرض ادا کریں گے یہ بھی ہماری بھی بیٹگاں ہیں ہماری بھی بینیں ہیں مل جل کر اگر ان کا ہم سہارا بان جائیں گے تو بڑی میربانی ہوگی آپ کی بھی تو یہ پکڑیں ایک مند میں آپ کو تھوڑی سی مدد کرتی ہوں یہ کچھ پیسے رکھیں آج بسم اللہ کریں جن کی طرف سے دیئے گئے ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول کریں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکر ڈالیں میں کوشش کروں گی اپنے دیکھنے والے بین بائیوں سے اس بیٹی نے کچھ بھی نہیں مانگا یہ پریشان بہت زیادہ ہے رو پڑی ہے خالی ایک اس نے فریج مانگی ہے وہ بھی کسی لیے مانگی ہے کہہ رہی ہے ہم کسی کے گھار نہیں جاتے نہ لوگ برف دیتے ہیں نہ تھنڈا پانی دیتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں لوگ دیکھ جاتے ہیں محلے والے جو تی کپڑا پیسے یا جو بھی کچھ چیز دے جاتاک کھانے پینے والی تو وہ ہماری خراب ہو جاتی ہے اس نے کچھ بھی نہیں مانگا ایک فریج مانگی ہے بات سے تو چلیں جی اللہ تعالی ان کی مشکلیں حسان کرے اللہ تعالی ان کے بہتر نصیب اچھے کرے اللہ تعالی ان کے بہتر سواب لائے تو میں سب دیکھنے والے بین بائیوں سے اپیل کروں گی کہ اس کی تھوڑی سی ایلپ کی جائے کیا نام بتایا آپ نے آمنہ آمنہ بیٹی جو ہے نا بہت پریشان ہے اس نے مجھے نا ساری بات نہیں انکھول کے بتائی رو پڑی ہے لیکن اس کی کہانی جو ہے وہ مجھے صاحب سے پہلے جس نے مجھے ان کی بارے میں بتایا نا انہوں نے بھی ساری بتائی ہے اس نے پہلے تو مجھے بلکل صحیح بتایا اب یہ رونے لاگ گئی ہے کوئی بھی بات کروں تو رو پڑتی ہے بتاتی نہیں ہے چلیں اللہ حیر کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہماری مدد کرنے کی مد دے تو پیانا عزیر ملتی ہوں پھر اسی تنہ تب تک کے لیے جی اللہ حافظ